آپ سبی کو رام رام جے سری رام جے سری کرشن ہر ہر مہادیب آج کا ہمارا وصح ہے تاج بیگم کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے جو تاج بیگم بھگوان سری کرشن کی پرم بھکت تھی وہ مغل ہوتے ہوئے بھی بھگوان سری کرشن کو بہت مانتی تھی اگر آپ سری گوپال سیوہ سمجھتی یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئیں چینل سسکرائب کردیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو شروعات کرتے ہیں تاج بیگم بھگوان سری کرشن کی بہت بڑی بھکت تھی ان کا جنم سترہوی ستابدی میں ہوا تھا تاج بیگم کے پتا کا نام پدم خان تھا تاج بیوی کا ویبہ بادسہ اکور کے ساتھ ہوا ان کا آدھیاتمک جیون اکور کے منتری بیرول کی بیٹی سوہ بطی اور جہمل کی بیٹی لیلا بطی کی گسائی گسائی سری بٹھل ناد جی کے چرنوں میں اننی نشتہ تھی اور وہ دونوں سری کرشن کی بھکت تھی دونوں گوبردن میں سری ناد جی کے درسنوں کے لیے آیا کرتی تھی لیلاوتی اور سوہ بطی تاج بیوی کے پاس آتی جاتی تھی جس سے تاج بیوی کو ستسنگ اور سری کرشن چرطر سرمن کا بھی افسر ملتا تھا جس سے تاج بیوی کے ہردے میں سری کرشن کے پرتی سردھا پرکٹ ہو گئی تھی بھیرول کی بیٹی سوہ بطی جب تاج بیوی سے ملنے آتی تو اکثر برندہون اور گسائی سری بٹھل ناد جی کی چرچہ جرور کرتی تھی سوہ بطی نے تاج بیوی کو برج دھام اور گسائی سری بٹھل ناد جی کی اتنی مہمہ بتائی تاج بیوی کو برج دھام اور گسائی سری بٹھل ناد جی کے درسنوں کی لالسہ ہونے لگی اب دیکھئے پرثم برندہون آگمن پہلی بار برندہون آئی بادسہ اکبر کے ہردے میں بٹھل ناد جی کے پرتی اگاد سردہ تھی اور وہ گسائی جی کے درسنوں کے لیے سمیں سمیں پر گوبردھن آیا کرتے تھے ایک بار تاج بیوی اکبر سے انمتی لے کر گسائی سری جی کے درسن کرنے گوبردھن آئی اور گسائی جی کے درسن کر تاج بیوی کچھ سمیں کے لیے گوبردھن میں ہی رک گئی اب بھگوان سری کشن کے ست سنگ میں بھاگ لینے لگیں تاج بیوی نے برج میں انیک لیلا اسطھلیوں مندروں کے درسن کیے اور برج دھام کے لطا کنجوں کا درسن کر تاج بیوی کا من برج سے بہار جانے کو ہوا ہی نہیں لیکن پھر بھی اکبر کے آدھے سا نسوار کچھ دن بعد دلی لوٹ آئیں تاج بیوی برج سے لوٹ تو آئیں لیکن ان کا من تو برج میں ہی رہ گیا اب وہ ہے مک سے سری کشن کا نام جب کرنے لگیں برندہون باس کے لیے خوب سارے انہوں نے پریتن کیے تاج بیوی برج سے بھگوان سری کشن کا ایک چطر اپنے ساتھ لائی تھی جس کو پسپ ایوم فل ارپن کر ان کی سیوہ کرنے لگیں جب تاج بیوی سری کشن کے روپ میں آسکت ہونے لگیں اور وچار کرنے لگیں کہ کیسے برج دھام کا اکھنڈ واس پرابت ہو یدی وادسہ اکبر نے ان کی انمتی مانگوں تو وہ جانے نہیں دیں گے ایسا وچار کر ایک سمیں تاج بیوی گسائی جی کے درسن کرنے گوبردن آئیں اور بھگوان سری کشن کے درسن کر تاج بیوی نے بھگوان سے کہا مہاراج ایسی کرپا کیجئے کہ میرے پتی میری عویلاسہ کو پونڈ کریں اب بھگوان گسائی جی نے کہا اپنے پتی کے پرتی آدیس کا پالن کرو اور تمہاری عویلاسہ پونڈ ہو جائے گی اس کے بعد بیوی لوٹائیں اور اکبر کے پرتیک آدیس کا پالن کرنے لگیں ایک بھی دن اکبر نے وچار کیا کہ تاج بیوی میری ہر آگیا کا پالن کرتی ہے مجھے بھی اس کی اچھا پوری کرنی چاہیے ایسا وچار کر اکبر نے تاج بیوی سے پوچھا تمہاری کیا اچھا ہے اب تاج بیوی نے وچار کیا کہ ید میں برج مانگوں تو اکبر منع کر دیں گے اس لیے تاج بیوی نے کہا مہاراج مجھے آگرہ کے محل میں نواز کرنا ہے مجھے آگرہ بھیج دیجئے اکبر اس بات کے لیے مان گیا تاج بیوی کو یمنا کے راستے ناؤ سے آگرہ بھیج دیا آگرہ برج کی سیما پر استحت ہے اس لیے تاج بیوی اب اکثر گوبردھن گوکل ورندہون ورسانہ آدھ درسنی اسطلوں پر آنے جانے لگیں برندہون کے لیے تاج بیوی کا پریم اب تاج بیوی گسائی جی کا ستسنگ بھی سننے کے لیے آیا کرتی تھی وہ ستسنگ میں جس لیلا کا سرون کرتی اسی کے چنتن میں ڈوبی رہتی تھی اب تاج بیوی کا ہردے سری کرشن کے ورہ میں جلنے لگا اور سری کرشن کے درسن کے لیے روتی رہتی تاج بیوی کی بھیس بھوسا بدل گئی ایک دن واتسہ اکبر آگرہ آیا اور آگرہ میں اکبر کی دوسری پتنیوں نے اکبر سے تاج بیوی کی سکایت کی کہ تاج بیوی بلکل بدل چکی ہیں ان کی بھیس بھوسا بھی بدل گئی ہے کلمہ قرآن چھوڑ کر سری کرشن کا چتر ہردے سے لگائے روتی رہتی ہیں صدیب کرشن کرشن جبتی رہتی ہیں اس کا کھان پان بھی بدل گیا ہے آپ تاج بیوی کا دھیان دیجئے ورنہ کل وہ بدنامی ہوگی اس کی وجہ سے باتسہ اکبر نے سب رانیوں سے تاج بیوی کا ویورن سنا تو وہ اتنے پروابط ہوئے کہ ہردے سے بہت پرسند ہوئے اکبر نے تاج بیوی کو کچھ نہیں کہا اور کسی چیز کے لیے روکا بھی نہیں تاج بیوی کی داسی نے تاج بیوی کو بتایا کہ آپ کے ویرود میں سمست رانیاں اکبر سے آپ کی سکایت کر رہی ہیں تاج بیوی نے کسی کو کچھ نہیں کہا اور اپنے اسٹ سری کرشن سے پراتھنا کرنے لگی اب سنو سنو دل جانی میرے دل کی کہانی تم خسن کی بکانی بدنامی بھی سہوں گی میں دیو پاتھ ٹھانی ہوں نواز ہوں بھولانی تجے کلمہ قرآن سارے گنن گہوں گی میں سیاملا سلونا سر تاج سر کلے دیے تیرے نہ داغ میں نداغ ہے دہوں گی میں نندکے کمار کروبار تانی سورت پہ ہوتو مسل ہوتو مغلانی ہوتو مغلانی ہندو آنی ہیں رہوں گی میں مطلب انہوں نے کہا ہوتو میں مغل لیکن ہندو ہی رہوں گی ایسا انہوں نے کہا آگے دیکھئے پھر کیا ہوتا ہے اب گوبند دیب جی کے ساکچھات درسن ہوں گے بھگوان کے تاج بیوی اب ہر سمیہ سری کشن کے برج کے لیے پراتھنا کرنے لگی محل میں نہ کوئی ستسنگ تھا نہ کیرتن اس لیے تاج بیوی دکھی رہنے لگی اسے برج کے مندر اور سنتوں کی یاد آنے لگی تاج بیوی کا کھانا بھی کم ہو گیا جس سے ان کا سریر کمجور ہونے لگا اور ایک داسی نے تاج بیوی کی اس عوستہ کے بارے میں اکبر کو بتایا اکبر تاج بیوی کے پاس آیا اور اس نے پوچھا تم بہت دنوں سے دکھی رہتی ہو اور روتی رہتی ہو تمہیں کس بات کا دکھ ہے تاج بیوی نے کہا مجھے برندہون واس کرنا ہے جہاں نت ستسنگ پرابت ہوتا ہے اور سنتوں کے درسن ہوں گے اکبر نے کہا تمہارے ہردے میں سری کشن بھکتی ہے جو بڑے بھاگے سے کسی کسی کو ہی پرابت ہوتی ہے تم چنتہ مت کرو میں برندہون میں تمہارے رہنے کی بواستہ کر دوں گا تم جاؤ اور برندہون واس کرو اب تاج بیوی برندہون آ گئی اور ایک کٹیا میں رہنے لگیں اس سمیں برندہون میں سری گوویند دیو جی کا مندر پرسد تھا تاج بیوی کو سری گوویند دیو جی کے درسن کرنے کی اچھا تھی اس لیے اپنے ملک چھمان کر مندر کے بیتر نہیں جاتی تھی اپنے آپ کو ملک چھمان کر مندر کے بیتر نہیں جاتی تھی یدہ پہ تاج بیوی کو مندر میں آنے پر روک نہیں تھی پر بیوی نتی سری گوویند دیو جی مندر کے دوار پر چوکھٹ پر پرنام کرتی اور لوڈ جاتی لیکن تاج بیوی کے حردے میں سری گوویند دیو جی کے درسن کی اچھا تھی وہ یہی وچار کرتی کہ میں اس ملک شریر سے مندر کے بیتر پرویش نہیں کر سکتی سری گوویند دیو جی کے درسن نہیں کر سکتی لیکن تھاکور جی تو انتریامی ہے میرے حردے کی بات جانتے ہیں جب وہ کسی پجاری کے حردے میں پرنا دوارہ مجھے مندر کے بیتر بلائیں گے تو میں ان کے درسن کا سکھ پرابت کر پاؤں گی ایسا وچار کر ہوئے پرطے دن مندر کے دوار پر آتی اور چوکھٹ کو پرنام کرتی اور اپنی کٹیاں میں لوٹ جاتی ایسا کرتے بہت دن بیت گئے لیکن کسی بھی پجاری نے اسے مندر کے بھیتر نہیں بلائیا ایک دن تاج بیوی گوویند دیو جی مندر آئی اور چوکھٹ پر پرنام کر کچھ پرنے کوپ سے سری گوویند دیو جی سے کہنے لگیں آپ تو دیا کے ساغر ہیں پھر مجھ سے ایسی نشتھرتہ کیوں کیا میں آپ کے درسن بھی نہیں کر سکتی تو میں اب آپ کے مندر کبھی نہیں آؤں گی اور جب تک آپ سویم آ کر درسن نہیں دیں گے تب تک انجلوی گرہن نہیں کروں گی تھاکور جی نے ایسا کہ کر تاج بیوی تھاکور جی سے اپنی کٹیاں میں لوٹ گئی تین دن بیٹ گئے تاج بیوی کو انجلو گرہن نہیں کیا سریر کمجور ہو گیا لیکن وہ سکرشن کا اسمان کر روتی رہی مدی راتری میں تاج بیوی کو اسہا پیڑا ہونے لگی اسی سمیں اس نے ایک گمبیر وانی سنی تاج دیکھو میں تمہارے لئے بھوجن اور جل لائی ہوں تاج بیوی نے دیکھا تو نیلا پرکاس پھیل رہا تھا اور اس میں نیل مڑی سری گوویند دیو جی بھوجن اور جل لئے کھڑے تھے سری گوویند دیو جی کے درسن کرتے ہی تاج بیوی کو مورچہ آگئی اور سری گوویند دیو جی بھوجن اور جل کو وہیں رکھ کر انتر دھیان ہو گئے جب تاج بیوی کی مورچہ گئی تو وہ سوچنے لگیں کہ یہ کوئی سوپن تھایا ست پورے کٹیاں میں ایک دب سگند ویابت تھی جب تاج بیوی نے بھومی پر دیکھا تو وہیں بھوجن کی تھال تھی اور جل سے بھری ہوئی وہاں پر جھری اس ٹائم جھری چلتی تھی جو تھاکر جی کے ہاتھوں میں تھی وہی انہوں نے دیکھ تاج بیوی سمجھ گئے کہ تھاکر جی ست میں آئے تھے اور تاج بیوی نے سوچا کہ میرے پرن کے کاران تھاکر جی راتری میں یہاں آئے ان کو بڑا کشٹ ہوا اور تاج بیوی کو بڑا پسچہ تھا اپنے کو دہر دیتے ہوئے تاج بیوی نے تھاکر جی کا پرساد گھن کیا پرساد کا ایسا سواد تاج بیوی نے جیون میں کبھی انوہب نہیں کیا ان کا سری روانچت ہونے لگا اور ہردہ ایک نویت اتسان سے بھر گیا اور تاج بیوی کو لیلاؤں کی اسپورتی ہونے لگی اور ان لیلاؤں کو تاج بیوی پد میں لپبد کر لیتی اور سکر کشن درسن کا پد دیکھیں اس پر کار ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں چھیل جو چھویلہ سب رنگ میں رنگ چھیل جو چھویلہ سب رنگ میں رنگ بڑا چت کا اڑیلہ کہوں دیوتوں سے نیارہ ہے مال گلے سوہے ناک موتی سیت جو ہیں کان کنڈل من موہے لال مکٹ سردھار ہے دست جن مارے سب سنت جو اوارے تاج چت میں نہار پرن پریت کرن وارا ہے نند جو کا پیارا ہے جس کنس کو پچھارا ہے وہ برند ون وہ برند ون وارا ہے کرشن صاحب ہمارا ہے انہوں نے اس طرح کی پد رچنا کی اگلے دن صبح سری گوویند دیو جی کے مندر میں پجاری گھن تھاکر جی کے بھوک کی تھال اور جل کی چر چکت تھے کہ مندر تو بند تھا تو بھوک کی تھال اور جل کی جھری کیسے گائب ہو سکتی ہے یہاں کٹیا میں تاج بیوی نے بھوک کی تھال اور جل کی جھری کو ماج کر داسی کے ہاتھوں سے مندر بھیجوایا داسی بھوک کی تھال اور جل کی جھری لے مندر پہنچی تو مندر کے پجاری بھی چوک گئے انہوں نے داسی سے پوچھا کہ تم کو بھوک کی تھال اور جھری کیسے ملی داسی نے کہا مہارانی تاج بیوی نے یہ بھیجوایا ہے پجاری گن تاج بیوی کے پاس آئے اور تاج بیوی سے پوچھنے لگے بھوک کی تھال اور جل کی جھری آپ کے پاس کیسے آئی اب تاج بیوی نے سب برطانت سنا دیا پجاری گن تاج بیوی کے بھاگ کی سرحانہ کرنے لگے یہ بات دیرے دیرے پورے برج مندل میں پھیل گئی دور دور سے لوگ تاج بیوی کے درسنوں کے لئے آنے لگے جس سے تاج بیوی کو بھجن میں وکھے پھونے لگا کچھ دن بات تاج بیوی یمنا پار کر گوکل مہاون چلی گئی اور وہ اپنے جیون کا سی سمیں انہوں نے وہیں پر ویتیت کیا اب تاج بیوی کی ایک رچنا میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاج بیوی نے انیک پدوں کی رچنا کی جس میں وینے روپ مادوری ایس سور پریم آدھ کے پد سنبھ لیتے ہیں ایک رچنا میں آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ بسم اللہ رحمان اور رحیم چھوڑ پیر اور سہیدوں کی چرچان چلاؤں گی سوثن اتار پہن گھاگرہ گھماؤدار سوثن اتار پہن گھاگرہ گھماؤدار فریہ کو فارسی سچون وری بناؤں گی کہت سہجادی کہت سہجادی ٹھاکر کبھی سو پینچ کر بندہ ون چھوڑ اب کتہوں نہ جاؤں گی باندھی بنوں گی رادہ مہارانی جنکی باندھی بنوں گی رادہ مہارانی جنکی ترکنی بہائے نام گوپکا کہاؤں گی اس طرح کی لیلاؤں کا ورنن کیا تاج بیوی نے وہ بھگوان سری کرشن کی رادہ کرشن کی بہت ساری لیلائیں انہوں نے دیکھیں اسمند کریں بھگوان کا بہت دھیان کیا تو یہ تھی تاج بیوی کی کہانی جو بھگوان سری کرشن کی پرم بھگوان نے درسن دی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کو جرور 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 سیئر کریں اور پھر آتے ہیں اس طرح کی ایک بھگوان کے پرم بھگوان کی کہانی لے کر پریم سے بولو جے سری رام جے سری رام جے سری کرشن جے سری کرشن ہر ہر مہادیو ہر ہر مہادیو